بہت شکریہ آپ کا اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے اور آج کل کا ہاتھ ٹاپک بھی ہے میں اس کو یہ کہوں گا کہ خواتین کے اندر چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو ذرا سافٹ سمجھا جاتا ہے اور اگر خواتین اپنے حق کے لیے کوئی بھی بات کہہ دیں یا کر دیں تو کئی دفعہ ان کو موپھٹ بھی کہہ دیا جاتا ہے اسٹرالوجی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو مختلف نظریے سے کہ جتنے بھی زارک سائنز ہیں اگر میں ایریز کی بات کروں تو ایریز والی خواتین چونکہ یہ کافی بولڈ ہوتی ہیں جو اچھا لگے گا وہ بھی کہہ دینا جو بورا لگے گا وہ بھی کہہ دینا کہ اپنے نظریہ کا اظہار کر دینا اب وہ جس وقت کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اس وقت کا کیا محول کیا سیچویشن ہے تب ہوتا ہے اسی طرح ٹاورس کی اگر میں بات کروں تو ٹاورس والی جو خواتین ہیں آپ جب تک ان کو تنگ نہیں کریں گے یہ برداشت کرنے والی ہوتی ہیں یہ سہارا دینے والی ہوتی ہیں لیکن جب ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے حق کے لیے بولتی ہیں اور پھر اس میں جو بھی آتا ہے یہ نہیں دیکھتی ہیں پروانی کرتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یہ کہہ جاتی ہیں اسی طرح جمنائے والی خواتین کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت زیادہ ٹاکٹیو ہوتی ہیں ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے کریٹیو ہوتی ہیں تخلیقی ہوتی ہیں اپنی زندگی کے تجربات کی بنا کے اوپر یہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ سائنس جن کا تعلق فائر ایلیمنٹ سے ہوتا ہے ان کو ہم اسٹرالیجی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بول ہوتی ہیں میں ان کو مو پھٹ نہیں کہوں گا یہ بڑا ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو خواتین ہماری ماں ہیں میں نے ان کے لیے جو ہے یہ ورڈ استعمال کرنا میرے نظر میں شاید ٹھیک نہیں ہے کہیں ناراض نہ ہو جائیں اور کینسیرین خواتین جیسے اب کینسر والی خواتین یہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہیں حساس ہوتی ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز بری لگ جائے ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو کیونکہ یہ تحفظ کے حساس کو پسند کرتی ہیں تو یہ پھر اظہار کریں گے اس چیز کا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو جو دوسرا شخص ہے سننے والا وہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ان کو ٹریٹ کس طرح سے کر رہا ہے یہ سب کچھ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا میس میچ ہو جائے آپ کا دوستوں کے ساتھ آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا اپنے ہزبن کے ساتھ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا اپنے محلے داروں کے ساتھ تو آپ کا ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ اگر کوئی عورت آج مو پھٹ ہے یا آپ اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ بچپن سے ایسی تھی اس محول نے اس کو ویسا کر دیا اس چیز سے جسے وہ گزر رہی ہے اس نے اس کو ویسا کر دیا تو اسٹرالوجیز کی بڑی ہمیں پریکٹس بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے ذائچے کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اپنے اس ٹائم کو اوورکم کر سکتے ہیں اپنی اس حیبٹ کو اوورکم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کسی ایک بات کی وجہ سے کسی کے دلازاری نہ ہو سکے اس کے اندر لیوز والی خواتین بھی اس کیٹیگری میں آتی ہیں لیبرا والی خواتین بھی اس کیٹیگری میں آتی ہیں سیجیٹریس والی خواتین اور ایکویریس والی خواتین بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں جس کا ہم ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں باقی جتنے لڑک سائن ہیں جن کا میں نے بھی ذکر نہیں کیا یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے محول کو دیکھ کر اس طرف جاتی ہیں ادروائز وہ کوشش کرتی ہیں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں ہم اس طرف نہ جائیں یا ہم کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کریں تو اس طرح سے ان کو ہم دیکھتے ہیں ایسٹرالوجی کے اندر اچھا زنجانی صاحب آج منڈے ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس پورے ہفتے کا ذرا رنڈان بتائیں ہورسکو بتائیں کیا ہے بارہ ستاروں کا ہورسکو اب کیا کہتا ہے بالکل سب سے پہلے ایریس کے اگر بات کریں تو ایریس والوں کا یہ جو ویک ہے ان کی فیملی کے رسپونسبلیٹی ذمہ داریاں بڑھے گی گھر میں مہمانداری خریداری کی طرف ان کی توجہ رہے گی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور خریدیں گے جو ان کی ملکیت ہے پھر کریئر کے اندر ان کی دلچسپی بہت زیادہ رہے گی فانانچلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایریس والوں کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے طورس والوں کے اگر بات کی جائے تو ان کے لیے بہت زیادہ محنت کا ہے ہارڈ شک کا ہے سٹرگل کا ہے وہم کا شکار ہو سکتے ہیں کمیونکیشن کے اندر ایشوز آ سکتے ہیں بین بھائیوں کے ساتھ پرابلم آ سکتے ہیں یا جتنی محنت کریں گے اس طرح صلح اگر ان کو نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مایوس ہو سکیں خرچہ بھی اس ویکمن کا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جمنائی کی اگر بات کی جائے تو جمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ فانانچلی طور پر بہت اچھ ہے کہیں پہ کوئی پیسے رکے ہوئے تھے پھسے ہوئے تھے وہ بہتر ہو رہے ہیں پھر خاندانی معاملات ان کے بہتر ہیں اپنی عقل حیثیت اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ٹرائولنگ جو ہے اس ویک میں ان کی نظر آ رہی ہے کنسیرینز کے اگر بات کی جائے تو یہ ویک ان کی حصلہ مندی کا ہے یہ ان کی مستقل مزاجی کا ہے ازدواجی زندگی میں کسی وجہ سے کوئی پرابلم چل رہی تھی اس کے اندر بہتری آتی بھی دکھائے دیری ان کا محمدن میں بھی اضافہ اس ویک میں متوقع کے کہیں نہ کہیں سے پیسے آئیں گے فریداری کریں گے کریئر کے معاملات بارل ان کے کچھ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ خدا نہ فستہ کام سے ان کو فارق کر دیا جائے لیوز کی اگر بات کی جائے تو لیوز کا یہ ہفتہ خرچے سے بھرپور بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں ہیلتھ ایشیوز ہو سکتے ہیں ریلیشنشپ کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں نظرِ بد کا شکار ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی لیندین کا معاملہ آئے خاص طور پر اس میں احتیاط کریں سنی سنائی باتوں کے اوپر بلکل بھی یقین نہ کریں ورگوز کی اگر بات کریں تو ورگوز کے لیے ہفتہ خواہشات کے لیے ڈیزائرز پوری ہونے کے لیے پہت اچھا ہے دوستوں سے ملاقات ہوگی فیوچر کے حوالے سے کچھ پلاننگز بنتی بھی نظر آ رہی ہیں کریئر کا گین پروفٹ نظر آ رہا ہے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے کو کام لینا ہے ان سے آسانی رہے گی کمیونٹی بیلنگ کا ویک ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا ویک ہے سوشل میڈیا کا استعمال ان کا اس ویک میں زیادہ رہے گا فن ایکٹیوٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کریئر کے معاملات میں بھی الحمدللہ اور فیننشلی طور پر یہ ویک ان کے لیے بہتر رہے گا لیبراز کی بات کی جائے تو وہ افراد جن کی جوب نہیں ہے جن کا کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ان کے لیے ایک نیا آغاز کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ ذرا سی کوشش سے جوب بھی مل سکتی ہے کسی کام میں انبسٹ کرنا چاہ رہے ہیں مستقل مزاجی کا ویک ہے گھرے لوگ ذمہ داریوں کا ویک ہے آگے بڑھنے کا ویک ہے ترقی پرموشن کا ویک ہے عزت رسپیکٹ ملنے کا ویک ہے اپورٹی جو ہے ان سے فائدہ لینے کا ویک ہے اس ہفتے میں آسانی رہے گی سکورپینز کے لیے ان کی قسمت مقدر ان کا بخت ان کا ساتھ دے رہے کہ بزرگوں سے فائدہ ہو سکتا ہے بیرون ملک جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں یا لانگ ڈسٹنس ٹریبل اس ویک میں ان کا نظر آتا ہے نین دن کی پرسکون ہوگی اور اس ہفتے میں پہلے دو دن یعنی آج تو منڈے گزر گیا منگل اور بدھ کو اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں کیونکہ اس کے اندر مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے ان کو مل سکتے ہیں البتر اسکورپینز کے لیے فنانچلی طور پر یہ ویک قدر بہتر ثابت ہوگا گوشتہ گزرے ہوئے ویکس کی نسبت سیجیٹریز کے اگر بات کرے تو ان کے لیے ہفتہ اتنا اچھا نہیں ہے ہارٹشپ رہے گی رکاوٹے رہیں گی بہت زیادہ آپ نے آپ کو اوور برڈن اوور سٹریس جو ہے فیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سسرال والوں کے ساتھ البتہ تعلقات ٹھیک رہیں گے اگر شادی شدہ ہیں ان لاؤس کے ساتھ معاملات اچھے ہیں وراثت کے معاملات سر و بھارتے میں دکھائی دیتے ہیں خرچہ ان کا اس ویک میں زیادہ رہے گا کیپریکونز کے اگر بات کی جائے تو وہ کیپریکونز جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں ان کی کہیں نہ کہیں شادی کی بات چیز بن سکتی ہے ان کا مامدن میں بیتی رہے گی دوسروں سے فائدہ ملے گا بغیر مشاورت کے اس ویک کو مت گزاریں ریلیشنشپ کے لیے یہ ویک ان کا بہت زیادہ اچھا ہے ٹرائولنگ بھی اس ویک میں ان کی ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے ایک ویریس کے اگر بات کی جائے تو ان کی صحت ڈسٹرب ہے صحت پر توجہ دیں ڈاکٹر سے اپنے رابطے میں رہیں کرز لینے سے گریز کریں کہ اگر کچھ چیز لینی ہے بالکل بھی کرزے کی طرف مت جائے بعد میں کرز اتارنا مشکل ہو جائے گا تنہائی کا شکار رہیں گے اکیلے پن کا شکار ہو سکتے ہیں شادی شدہ افراد کیا جو شریک حیات ہے ان کا بیمار ہونے کا خطشہ ہے یا گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے پائسیز کی اگر لاست ہمارا جو ڈاکٹر سے آئے نے اس کی بات کی جائے تو یہ ہفتہ ان کے لیے پیار محبت اور عشقہ ہے میزاج بھی رومینٹک ہے اور ان کے جو بہیوئر ہے اس کے اندر بھی رومینس نظر آ رہا ہے ناراض افراد کو منانے کی کوشش کریں گے بچوں کی جانب سے کہ جو پیرنٹس پائسز ہیں ان کو بچوں کی جانب سے خوشی ملتی بھی دکھائی دیتی ہے انسرٹین گین کوئی ایسا فائدہ جو ان کے وہموں گمان میں نہ ہو چاہے وہ لوٹری ہے یا کوئی انعام ہے وہ بھی لوٹری سے کم نہیں ہوگا اپنی تقلی کی سراہتوں کو اجاگر کریں گے جو ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس میں ان کو فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بہن بھائیوں کی جانب سے بھی بینفٹ اس ویڈ میں ان کو ملے گا انشاءاللہ تو یہ ایک رن نام تھا تمام دارک سائنس کا بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کی کیس سٹارز ہیں انہوں نے تو سارے سٹارز کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ اس کا ہفتہ کیسا گزرے گا جی رابیہ آپ کا کیس سٹار ہے میرا تو کافی انٹرسٹنگ بتایا زنجانی صاحب نے آپ کا میرا پیریہ سیر میں اگری کر رہی ہوں ان سے کیونکہ میں کچھ ہیلتھ کی پروبلمز کے ساتھ گزر رہی ہوں اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس ہفتے میں آپ کو اپنی ہیلتھ پر کام کرنا ہوگا تو ریالیٹی ہے اور بھائی چند کل ہی میری کچھ طبیعت ایسی تھی تو مجھے لگا کہ جیسے انہیں پتا چل گیا کہ میرا سٹار یہ ہے تو میری طبیعت جنسی اس قسم کی چل رہی ہے آپ کا کیسٹار میرا جیمینا ہے اور میں تو بہت خوش ہو سنکے کیونکہ یہ سکتہ بہت خوش ہو سنکے گرد گرد انشاءاللہ بھائی ہمیں گشرا ہم میرا کالر نے جوائن کیا ہے السلام علیکم السلام میرا نام سنا ہے اور میں اسلام علیکم سے بات کر رہی ہوں جی سنا فرمائے گی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جوال کی ایشوز بہت زیادہ ہے میں انٹریوز دیتی ہوں لیکن مجھے کہیں پہ بھی سلیکشن نہیں ہوتا مجھے جواب کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ہر جگہ سے جواب نہیں ملتا ہے جب میں انٹریوز دیتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو کال کریں گے اس کے بعد مجھے کال نہیں آتی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سختی ہے کسی کی نظر ہے یا کسی نے مجھے جادو کروایا کسی ستارے کیا کہتے ہیں جی جی زنجانی صاحب اچھا ایسا ہے کہ ان کے برچارٹ کے اندر جس ٹائم پہ انہوں نے کال کی ہے ان کا وقتی ذائچہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم آف پویسٹن کا جوپیٹر ان کے ذائچے کے اندر ابھی کمبس چل رہا ہے جس کا تعلق ان کے جاب سے ہے ان کے کریئر سے ہے اور یہ گزشتہ پچھلے ایک سال سے ایک سال سے یہ خراب پوزیشن میں چل رہا تھا یہ پرابلم آج کی نہیں ہے پچھلے کافی عرصے ان کے ساتھ چلتی بھی آ رہی ہے اور الحمدللہ ڈیڑھ ماہ کے بعد جوپیٹر کی یہ جو غروبیت ہے خرابی ہے وہ ٹھیک ہوگی تو جولائے اور آگست کے منس ان کے لئے بہت اچھے ہیں کہ جہاں سے ان کو کال نہیں آ رہی امید ہے کہ وہاں سے کال بھی آ جائے گی ایک چھوٹی سی رمیڈی میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کیونکہ جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے برڈز کے ساتھ تو برڈ کو دانہ ڈالنا یا برڈ فوڈ جو ہے باجرہ جیسے ہم لوگ نورمل روٹین میں ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو پرندوں کی خدمت کرتے رہیں یہ ان کی بہترین رمیڈی ہے اور جولائی اور آگست کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے معاملات میں بہتری اچھا نظر بڑھ جو ہے وہ ضرور ہے لیکن کسی نے کچھ کروا دیا ہے ایسی کسی بھی چیز کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اگر اپنے ہی خراب بک سے گزر رہا ہو تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا تو ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے تو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حادیو یا حادیو اس کو کسرت سے پڑتی رہیں تاکہ اللہ پاک کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے راستہ دکھانے والا تو اللہ پاک ضرور ان کے مدد کرے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ نے بات کی بلکہ ایک اور کالر ہے چھے ان کو ہم ایٹ کرتے ہیں اسلام ایکو ملکم ڈی میری سہیلی ملکم اسلام میں جمبات کر رہی ہوں لاہور سے میں زنجانی صاحب سے اپنے زائچہ بنوار رہا ہے کہ میری شادی کب ایکسپیکٹیڈ ہے جی اپنے کچھ ڈیٹیلز بتا دیجئے زنجانی صاحب سن رہے ہیں جی میری ڈیٹو برٹ 2nd جولائی 1999 جی جی فل نیم آپ کا پلیس آف برٹ 22nd جولائی اور پلیس آف برٹ کیا آپ کیوں ٹائم آف برٹ لاہور لاہور ٹائم آپ کو یاد ہے نہیں ٹائم نہیں یاد دے یاد ہے تھرس جن چلے ٹھیک ہے ہینکیو جی جی زنجانی صاحب اچھا ایسا ہے کہ ان کا شادی کے حوالے سے میں بھی زائچہ دیکھ رہا تھا یہ سال تو ابھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان کے زائچے کہ سیونت ہاؤس کے اندر سیٹن حبود کا یعنی خراب ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو شادی ہے شراکداری ہے ریلیشنشپ ہے سیٹن کا کام ہے اس میں ڈیلیز پیدا کرنا مارچ دو ہزار پچیس میں یہ یہاں سے موف کرے گا تو یہ سال تو میبھی شاید نہ ہو لیکن نیکس ڈیئر امید ہے کہ دو ہزار پچیس تک ان کے شادی کے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے بلکہ اس کی ایک ریمیڈی یہ کریں کوشش کریں کہ بلیک کلر کو آوائیڈ کریں اپنے کپڑوں میں زیادہ کالا رنگ استعمال نہ کریں یہ تاخیر بیدا کرتا ہے اور بلیک کلر کی چیزوں کو ریورس کریں کالی چیزوں کا صدقہ زیادہ سے زیادہ یہ دے سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بہتری یا بہتری